اسلام علیکم ویبرز ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورا سا پیٹرن لائی ہوں یہ دیکھیں جو کہ تیرشی لائنوں میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دوسرے کلر سے بنی لائننگ دیکھیں کتنی خوبصورا نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ لائننگ ہمیں چین سٹچ کی لک دے رہی ہیں تو ہر سائیڈ سے دیکھیں یہ کتنا خوبصورا سا یہ پیٹرن لگ رہا ہے اس کو ہر طرح کے پروجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک سے بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا آج کا یہ پروجیکٹ بہت ایسی سا یہ پروجیکٹ ہے تو چلے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ونڈی میں نے یہ دیکھیں ٹونٹی ٹو سٹچیز کاسٹ آن کی ہیں فور کے ملٹیپل سے پہلا سٹچ یہ دیکھیں ہم نے سیدھا سلپ کیا اور آگے بارے جو دو ہیں ان کو ہم نے سیدھا نٹ کر لیا یہ ون اور یہ ٹو اب ادھر ہم نے یہ دیکھیں وائٹ کلر ایڈ کرنا ہے وائٹ کلر کی میں لائننگ ڈالوں گی تو ادھر ہم نے یہ اس کو نوٹ لگا لینا ہے یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ ادھر نوٹ لگا لینا ہے اب ادھر آپ نے ذرا توجہ دینی ہے کس طرح ہم نے یہ کلر ایڈ کرنا ہے تو یہ دو والے جو سٹچ ہیں ان دونوں کی ہم نے جگہ تینج کرنی ہے آگے والا پیچھے پیچھے والا آگے یہ جو دیکھیں جیسے میں دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے بیگ سے اٹھا کے اس کو نیڈل بیگ نیٹل پر ڈالا اور آگے والے پیچھے والے کو ہم آگے لے اسی طرح اس کی سائیڈ چینج کر کے اسی طرح آپ نے لیپ نیڈل پر آگے والے کو ڈال لیں اب ادھر ہم نے اس ریڈ والے کو چھوڑ دیا پینک والے دھاگے کو چھوڑ دیا اور اب وائٹ سے ہم نے یہ ایک سٹچ سیدھا نٹ کیا اور اب آگے ہم نے پھر فائٹ والے کو چھوڑا اور پینک والے سے ہم نے ایک یہ دو اور یہ تین تین سٹچ ہم نے نٹ کا لیے سیدھے اب پھر سے ہم نے وہی کرنا ہے دو کی سائیڈ چینج کرنی ہے جگہ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں آگے والا پیچھے پیچھے والا آگے اور پیچھے والے کی اسی طرح یہ دیکھیں اس روح کا ہم نے ڈال لیں ادھر آپ نے یہ توجہ سے دیکھنا ہے آگے والے کو ہم نے اسی روح میں ڈالیں گے تب ہی ہمارا ڈیزائن صحیح طریقے سے بنے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے پھر سے وائٹ کلر سے ہم نے نٹ کیا اس پیلے کو پھر اس کو ادھر ہی چھوڑا اور آگے سے پھر ہم نے پینک سے تین اپنے سیدھے نٹ کر لیے یہ تین اب پھر سے ہم نے اسی طرح پیٹ کرنا ہے ان دو دنوں کی جگہ چینج کی آگے والا پیچھے پیچھے والا آگے اور پیچھے والے کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح اس روح کا نیڈل پہ ڈال لیں بیک نیڈل پہ اور اس کو سیدھے نٹ کرنا ہے وائٹ سے تین ہم نے سیدھے نٹ کیے پینک سے پھر ایک ہم نے وائٹ اسی طرح بار بار ہم نے یہ جو سیدھی روح ہے سیدھی سائیڈ ہے اسی طرح ہم نے یہ بار بار روپیٹ کرتے جانے یہ دیکھیں پھر سے میں دکھا رہی ہوں تاکہ بیک نز ایزیلی سمجھ سکیں اور یہ جو پیچھے والا میں ڈالتی ہوں اس کو اپنے غور سے دیکھنے میں کس طرح اس کو کس روح کا اس کو بیک نیڈل پہ ڈال رہی ہوں ہم نے بس یہی بار بار روپیٹ کرتے جانے اور یہ ہماری روح اسی طرح کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں بار بار روپیٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھنے میں ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہ آپ ہر طرح کے پرچیکٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ سے یہ ڈیزائن شروع ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ادھر یہ رائٹ سائیڈ سے یہ والی رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اونٹی سائیڈ پہ سیکنڈ رو کی طرح یہ دیکھیں ہم اب اونٹی سائیڈ پہ آگئے ہیں ادھر بھی آپ نے ذرا توجہ دینی ہے دیان سے دیکھنے ہیں پہلا اونٹا سلپ کیا اب آگے والے کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنے ہیں دوسرا بھی الٹا اب یہ جو وائٹ والا ہے اب ادھر ان دونوں کی ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں پیچھے والا آگے آگے والا پیچھے یہ اس طرح وائٹ والے کو ہم پیچھے لے گئے ہیں اور پیچھے والے کو آگے لے گئے ہیں اور ان دونوں کو ہم نے اب اونٹا لٹ کیا اب وائٹ والے کو ہم نے ہر دفعہ وائٹ سے ہی بننا ہے یہ دیکھیں ادھر اب ہم اسی طرح ان کی یعنی پیچھے والے کو آگے آگے والے کو پیچھے اسی طرح کرتے کرتے یہ ہماری یہ تیرچی لائنیں بنتی جائیں گی پھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے والا سیدھا جو ہے آگے والا جو وائٹ ہے وہ پیچھے کیا اور پیچھے والا آگے کیا ادھر کوئی بھی رخ چینج نہیں کرنا سٹیچز کا یہ دیکھیں ایک جیسے ہی آ رہے ہیں پھر سے ہم نے وائٹ کلر ایڈ کیا اب پینک سے تین نٹ کیے اُلٹے اس کا رخ چینج کیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تیسا سٹیچ اُلٹا پینک والا نٹ ہو گیا پھر سے ہم نے یہ وائٹ دھاگہ اٹھایا اور اس سے اُلٹا بن لیا یہ وائٹ دھاگہ اس طرح نیچے ہی رہنا چاہیے اس طرح ہماری پیچھے سے بھی ایک جیسی یہ لک نظر آئے گی یہ بار پر ہم نے بس اسی کو رپیٹ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ہماری یہ رو بھی اسی طرح نیٹ کرتے کرتے کمپلیٹ ہونے والی ہے بہت ہی ایزی سا یہ پیٹرن ہے بگنرز بھی ایزی ری سے سمجھ سکتے ہیں تو اس میں جس جو چھوٹی چھوٹی مینے چیزیں بان بائی بان کر کے آپ کو بتائیں ہیں ان کو فولو کریں گے تو ہمارا یہ بہت ہی اچھا سا یہ پیٹرن بن کے تیار ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ادھر ہم سیری سائٹ بھی آگئے ہیں تو ادھر بھی ہم نے یہ دیکھیں اب یہ جو وائٹ ہیں یہ آگے آگے لیتے جائیں گے یعنی ایک سٹیچ آگے آگے ہاتھ جائے گا یہ وائٹ کلر اب یہ دیکھیں پہلا سٹیچ ہم نے سیدھا سلپ کیا پہلے ادھر دو ہم نے پک نٹ کیے تھے اب ایک ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اب ان دونوں کو ہم نے ان دونوں کی سائٹ چینج کرنی ہے آگے والا پیچھے پیچھے اب یہ دیکھیں وائٹ والے کو ہمیشہ ہم نے اسی روک کا یہ دیکھیں نیڈل پر ڈالنا ہے اگر ہم نے اس روک کا ڈال دیا تو ادھر ہمارا یہ سٹیچ سیدھا نہیں بنے گا چین کی طرح یہ دیکھیں ہم نے اس روک کا ڈالنا ہے ہمیشہ تو اب ہم نے یہ پھر سے وائٹ سے ہی نٹ کیا وائٹ کلر والے سٹیچ کو وائٹ سے ہی نٹ کرنا ہے ہم نے یہ پھر سے اس کو ادھر چھوڑا اور پھر پنک سے ہم نے تھری نٹ کیے اب اسی طرح ہر رو میں ہمارا یہ سٹیچ جو ہے آگے آتا جائے گا وائٹ جو ہے تو اس طرح ہماری یہ ترسی لائنیں بنتی جائیں گی یہ دیکھیں بار بار ہم نے اسی طرح روپیٹ کرتے جانا ہے پیچھے والا آگے اور آگے والا آگے سے آگے کی طرف سے اس طرح نیڈل پر ہم نے ڈالنا ہے اس روک کا اب اس کو ہم نے پھر سے وائٹ سے نٹ کیا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو وائٹ سے نٹ کیا ایسے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو چین نظر آ رہی ہے چین سٹیچ میں جیسے بان رہا ہے یہ ڈیزائن اسی طرح بار بار ہم نے یہی روپیٹ کرتے جانا ہے تو بڑی خوبصورت سی ہماری لائننگ بنیں گی یہ بار بار میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آگے والا پیچھے پیچھے والا آگے اور وائٹ کو ہم نے روپ چین کر کے نیڈل پر ڈالا بیگ نیڈل پر اور پھر اسے اسے وائٹ سے بنا اور اور آگے سے پھر سے تین جو ہم نے پنگ سے سیدھے نٹ کی ہے یہ دیکھیں بہت سی ایزی سا یہ ہمارا پیٹرن ہے اس کو آپ کیٹس کے جائنٹس کے لیڈیز کے ہر طرح کیا پرجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی طرح بار بار ہم نے انہی کو رپیٹ کرتے جانا ہے اس میں ہر رو میں اس پیٹرن کے ہر رو میں ایک ایک سٹیچ پہلے آتا جائے گا تو ہماری یہ تیچھی لائنیں بنتی جائیں گی ہر دفعہ یہ جو ہمارے سٹیچ ہیں یہ پہلے آگے آگے آتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے ادھر یہ اب ہمارے ایک دو اور یہ تین اور یہ اینڈ جو ہے ایس والا یہ اب یہ دیکھیں ہم پھر سے میں رونگ سائٹ پہ آ گئی ہیں یہ دیکھیں پہلا سٹیچ ہلٹا سلپ کیا اور سیکنڈ دو ہم نے تین پنک ہے اب ان دونوں کو یہ بائٹ والے کو آگے والے کو ہم نے ان کی جگہ چینج کی آگے والا پیچھے پیچھے والا آگے اور انہیں ہم نے انٹا نٹ کر لیا یہ دیکھیں بائٹ والے کو ہمیشہ ہم نے بائٹ والے سے ہی کرنا ہے اب پھر سے ہم نے بیچ میں تین پنک آگے ایک دو اور یہ بائٹ والے کو پیچھے کیا اور یہ پنک والے کو آگے کیا یہ تین ہو گئے اور اس کو پھر سے ہم نے بائٹ سینٹ کیا یعنی یہ الٹی سائٹ پہ ہم نے پہلے ہمارا بائٹ والا آتا ہے اس کی ہم نے جگہ چینج کرنی ہے وہ پیچھے چلا گیا اور پنک والا آگے آگے اس طرح ہمارے بیچ والے تین پورے ہو جاتے ہیں بار بار میں آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا رہی ہوں الٹی رو میں جو سیدھا ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اس کو ہم نے اس کی جگہ چینج کی اور پنک والے کو یہ دیکھیں انڈ پہ ہمارے پاس یہ اس طرح آئے گا کچھ یہ اس طرح یہ انڈ تک لائننگ جائیں گی یہ دیکھیں یہ ادھر اسی طرح ہر رو میں ہماری ان سٹیچز کی یہ دیکھیں آگے جاتے جائیں گے اور ان کی جگہ چینج ہوتی جائے گی اب یہ دیکھیں ادھر تک اب ہم نے ادھر یہ ڈیزائن ڈالنا ہے یہ یہ دیکھیں ان تین کے بعد ہم نے یہ ڈیزائن ڈالنا ہے اب یہ میں ادھر آپ کو یہ والی رو نٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے وائٹ کو وائٹ والے کے ساتھ اب نہیں اب پنک والے کے ساتھ ہم نے نٹ کیا یہ ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اب اس میں سیدھی سائیڈ میں وائٹ والا پیچھے ہوتا ہے اس کو ہم نے آگے لانا ہوتا ہے اس طرح یہ اس طرح وائٹ سے نٹ کیا اور آگے والے پھر سے ہمارے تین بن گئے ہیں وان ٹو اور یہ تھری اب یہ دیکھیں پھر سے آگے ہمارا پنک آگیا یہ تھری نٹ کر کے آگے پنک آگیا ان کی ہم دونوں کی جگہ چینج کی اور وائٹ والا آگے آیا دیکھیں اب پھر سے ہمارے یہ درمیان میں تھری ہی پنک رہیں گے یہ اسی طرح ہم نے یہ ساری نٹ کرنی ہے اب ادھر اینڈ سے آپ نے ذرا ہور سے دیکھنا ہے یہ وان پنک ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے یہ ٹو اور یہ تھری تھری ہمارے پنک آگے اب ان دونوں کو یہ دیکھیں ہم نے ادھر جگہ چینج کی ان دونوں کی پیچھے والا آگے اور آگے والا پیچھے کی یہ دیکھیں اب پیچھے سے آگے اس کی سائیڈ چینج کی اور ادھر ہم نے وائٹ کلر پلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہر رو میں ہمارے سٹیچیز آگے آتے جائیں گے اور اینڈ پہ ہماری یہ سٹیچیز زیادہ ہوتے جائیں گے جب تری کے بعد ہم نے پھر سے وہ کلر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم کریں گے تاکہ ہماری ساتھ ساتھ لائننگ بنتی جائیں اب پھر سے ہم رونگ سائٹ پہ آگے ہیں اب ادھر آپ نے پھر سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں ادھر وائٹ والا پہلے آتا ہے اس کو ہم نے پیچھے کیا سیدھی سائٹ میں پینک والا پہلے آتا ہے اور ادھر وائٹ والا پہلے آتا ہے اب اسی طرح بار بار ہم نے ان کو ریپیٹ کرتے جانا ہے یہ یہ بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے اور اسی طرح ہمارا یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا جائے گا یہ میں آپ کو اسی طرح نٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک سائیڈ اور یہ فرنٹ سائیڈ یہ دیکھیں اسی طرح ہماری یہ کتنی خوبصورت لائننگ بن رہی ہے اب یہ دیکھیں انہی کو بار بار ریپیٹ کرتے کرتے یہ ایک سٹیچ ہمارا آگے آتے جاتے یہ دیکھیں یہ ادھر کا یہ وائٹ ادھر آ جائے گا پھر یہ وائٹ ادھر اور اسی طرح یہ وائٹ ادھر اور یہ ادھر اسی طرح کرتے کرتے انڈ پہ پھر سے ہمارے سٹیچز بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم نے ادھر سے وہ وائٹ کلر ایڈ کرتے کرتے لائننگ بناتے جانا ہے اسی طرح یہ طریقہ ہم نے ریپیٹ کرتے کرتے یہ اپنا یہ خوبصورت سا یہ دیکھیں پیٹرن تیار کر لینے یہ وائلہ یہ بنانے میں انتہائی آسان اور دیکھنے میں انہائیت ہی خوبصورت لگتا ہے تو بگنرس کے لئے بھی بہت ایزی سا پیٹرن ہے میر کرتی ہوں کہ آج کا میرا یہ ڈیزائن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں کومنٹ بھی ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ